مومینوں کے دل کا اجالہ شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شان رمضان ہے سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالہ شان رمضان خوش آمدید ناظریت پیش خدمت ہے سیگمنٹ خصوصی تقریر مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک جی ویلکم بیک ناظرین ایک مردہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور میرا کلٹسی والا کارڈ نہیں مل رہا لیکن مجھے شکر ہے کہ تاون کرنے والے جو مہاوینین ہیں وہ یاد ہیں لیکن اب بقید چلیں ہم آپ کو انشاءاللہ ڈسپلے میں بھی دکھاتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے ہمارے سے تاون کیا ہے یہ مقابلہ خصوصی تقریر مقابلہ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک اس کے جو فائنل ہوں گے ان کے لیے کیش فرائز ہے سویل شم صاحب کی جانے فوڈ بستی آبید گارمنٹس اور جلدی نیکس کیجئے نا ہیمانی آنیچرل لائف سٹائل سولیشن جی ایف ایس بلڈرز انڈ ڈیویلپرز اور پاپلر سٹائل والوں نے مرحبہ وزڈم آف نیچر والوں نے سیلانی مسالہ جات والوں نے اور پیزہ پوائنٹ والوں نے اور ریف لینڈ شوز والوں والوں نے ہمارے سے تعبن کیا ہے میں ان تمام تر معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس برس بھی تعبن کیا ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی تقریر مقابلے کے بچوں کے گفٹ ایمپرز کے لیے اور انعامات کے لیے کنٹسٹن اے کرینا آوان دی بیٹا سیو سکول ہے آپ کا دس سیوی سکول ہے دیکھیں نا لکھنے میں غلطی ہوئے کوئی بات نہیں کرینا آوان دس سیوی سکول بلدیہ ٹاؤن سے آپ کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ کنٹسٹن بی ہیں ماہین کاشف محمد علی جوہر اکیڈمی سے آپ کا تعلق ہے کنٹسٹن سی ہے انس احمد ناصرہ پبلک سکول سے آپ کا بھی کنٹسٹن سی ہیں انس اور کنٹسٹن بی ہیں ماہین اور کنٹسٹن اے ہیں کرینا اب دیکھتے ہیں کہ آپ تینوں میں سے آج مقابلہ کون جیتا کیونکہ تینوں ہی ظاہریں جیتے ہوئے بچے ہیں بہت اچھی تقریریں انہوں نے کی ہے جب ہی وہ سیمی فائنل راؤن میں آئے ہیں اور آج ہے دوسرا سیمی فائنل راؤن کل ہوگا آخری سیمی فائنل راؤن اور آپ کا پھر جو فائنل راؤن انشاءاللہ وہ چھبیس رمضان البارک کو ہوگا اب پرسوں سے جس مقابلے کا آغاز ہوگا وہ تقریری مقابلہ انٹر یونیورسٹی سپیچ کمپیٹیشن ہوگا بڑے بچوں اور بچیوں کے درمیان جامعات کے بچے اور مدارس کے بچے انشاءاللہ ہوں گے آمنے سامنے اس تقریری مقابلے میں ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان ہو رہا تھا اس کا آخری مرحلہ کل ہے دوسرا مرحلہ آج ہے اور دوسرے مرحلے میں میں اپنے ججز کا خیر مقدم کرتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب جناب قبلہ آشکار داور صاحب بھائی محمد رزوان زہدی صاحب تینوں کا بہت و شکریہ کہ آپ تینوں بچوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں آپ کی اجازت ہے آغاز کریں جی کنٹسٹنٹے کرینہ آوان آئیے بیٹا کرینہ آوان دیسیوی سکول بلدیا ٹاؤن سے اور موضوع ہے تقریر کا وقت کی قدر و قیمت جی ہاں وقت کی قدر و قیمت اور بیٹا مائک تھوڑا سا ایسا کر دیں کہ نیچے کر دیں تاکہ آپ کا جو ہے نا فیس وہ مائک میں نہ چھپ جائے چلنے جی کروائیں شروع پریشان نہیں ہوں ریلیکس لمبا سا چانس لو ایسے کرو چلو وان ٹو تھری سٹارٹ وقت کی قیمت کا اندازہ کون لگائے وقت کے روشن رکھ پر غازہ کون لگائے کون بتائے وقت کی سچائی کی قیمت کون بتائے گزرتے وقت کا ہر لمحہ کس قدر قیمتی ہوتا ہے اس بات کا اندازہ زمانہ موجود میں لگانا کسی بھی فرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پر دور حاضر کے میٹر پالسٹک ماحول میں یہ ناممکن ہے لیکن جب وقت گزر جاتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ ہم نے کس قدر قیمتی لمحات گوا دیئے صدر علی بقار وہ ایک لمحہ جو آئینہ تھا بدل گیا ہے میں اپنے عقاس سے نہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں میں اپنے نقاس سے نہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں کہاں گیا وہ خزانہ زندگی جسے وقت کہہ سکے ہم کہاں گیا وہ زمانہ عارضی جسے آج سہ سکے ہم جو سہ لیا وہ گزر گیا جو آ رہا ہے وہ آنے والا اگر کبھی نہ آئے تو کیا کریں کہ ہم بس ایک صورت بچی ہے کہ یہ لمحہ وقت جو ابھی بھی گزر رہا ہے یہ مر رہا ہے اسے بچا لو صدری علی بکار وقت کی قیمت کا نظر لگ گئی بیٹا تمہیں بہت اچھی تقریق کر دی وقت کی قیمت کا اندازہ کس بات سے لگاتے ہیں وقت کی قیمت کا اندازہ کس بات سے لگائے جاتا ہے کیا ہے وقت کی قیمت کیا ہے قرآن پاک صدر علی وقار قرآن پاک میں ارشاد ہے وقان الانسانا اجولا یعنی انسان بہت جلدباز ہے یہ جلدبازی جو ہم ہمیشہ اپنا وقت بچانے کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں بڑے شہروں میں ہر شخص کو ہر وقت ہر چیز سے دیر ہو رہی ہے صدر علی وقار یہ بے مقصد ریس ہمارے صدر علی وقار یہ بے مقصد ریس ہمارے معاشرے کی رفتار نہیں بلکہ یہ کوئی بات نہیں مٹا کنفیوز کیوں ہو رہی ہوں ہم تو پیار سے دیکھ رہے ہیں ہم تو پیار سے دیکھ رہے ہیں تم کو اچھا ہو رہی ہوں اتنی اچھی تقریر ہے بہت اچھا تقریر ہے بہت کافیڈنس اور نظر لگ گئی ججوں کی آپ کو بیٹا بلگل شخصی وجہت بھی میٹر کرتی ہے آپ پیار سے دیکھیں جیسے بھی دیکھیں دیکھ تو آپ ہی رہنا ظاہر ایک وجہت ہوتی ہے کوئی بات نہیں یہ ہماری بچی ہماری گوڑیا گھور آگئی آج اور یہ تقریر میں جائے نا بھول گئی بھول چکا شکار ہو گئی کوئی بات نہیں آجا آجا چلو چلو آپ کا وقت ختم ہوا اور آپ کا وقت شروع بھی ہو گیا اور ختم ہی ہو گیا میں آپ کو چھوڑنا ہوں سی آف کرنا ہوں پروٹوکول کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کنٹسٹنٹ بی ماہین کاشف محمد علی جوہر اکیڈمی سے آپ کا تعلق ہے آئیے بیٹا کنٹسٹنٹ بی اور ان کی بھی تقریر کا موضوع ظاہر ہے سبھی کا ایک ہی ہے وقت کی قدر و قیمت آپ کا وقت شروع ہوتا ہے بیٹا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر گرامی السلام علیکم جناب صدر وقت کیا ہے اور وقت کی اہمیت کیا ہے وقت ایک بیش بہاد دولت ہے گیا ہوا وقت نہ کبھی واپس آیا ہے اور نہ کبھی واپس آئے گا جو وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتا وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں جو وقت کا ساتھ نہیں دیتا اسے کسی قسم کی کامیابی و کامرانی نہیں ملتی اس کے پاس سوائے پشتاوے کے کچھ باقی نہیں رہتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ زمانے اور گزر ہوئے وقت کے بارے میں اشارت فرماتا ہے وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَا لَفِ خُسْرِ قسم ہے اثر کی بے شک انسان نقصان میں ہے اس کائنات کی نظام شمسی میں بھی وقت کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے جیسے سورج اپنے وقت پر نکلتا اور اپنے مقررہ وقت پر غروب ہو جاتا ہے وقت کی قدر کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کسی شخص کا کال ہے جو وقت کو زائع کرتا ہے وقت اسے زائع کر دیتا ہے صدریالی شان وقت کڑکڑاتی دھوپ میں برف کی سلکی مانند ہے جس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا تو فبیہ ورنہ وہ پگل جائے گا اکثر اوقات چند دموں کی تاخیر انسانی زندگی کا فیصلہ کر دیتی ہے ایک مرتبہ ایک بے گناہ شخص صرف اس وجہ سے فاسی پر چڑ گیا کہ اس کی رہائے کا پروانہ لانے والا وقت کی اہمیت کو نہ سمجھ سکا اور پانچ منٹ دیر سے پہنچا جب قومیں اور ملک وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو انہیں سالہ سال اس کی سزا بھکتنی پڑتی ہے فطرت افراز سے اغماس تو کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن کسی شخص کو قدم اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی جب تک کہ وہ سوال کا جواب نہ دے کہ اس نے اپنی زندگی زندگی کا قیمتی وقت کہاں صرف کیا کہ رہا ہے بھیتا دریہ وقت کا قیمتی ہے لمحا لمحا وقت کا اہلے حمد اپنی منزلیں پائیں گے جو کاہل ہے وہ پیچھے رہے جائیں گے وقت دیتا ہے ہمیں سبق یہی دوستوں غفلت محمد رہنا کا بھی شکریہ کیا بات ہے کنٹسٹن بی ماہین کاشف محمد علی جور اکیڈبی سے اور اپنے دیر وقت میں انہوں نے اپنی تقریر اپنے موضوع پر بلکل کر لی اور ظاہر ہے جب میرے کانوں سے صدر اثر اور بہتا نہیں چوکا تو پھر ہے جے جائے کہ محمد پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب فائرل سمی فائنل راؤنڈ ہے بیٹا لفظوں کی احتیاط بہت ضروری ہے تقریر آپ نے بہت اچھی کی ہے کنٹسٹن سی انس احمد ناصرہ پبلک سکول سے آئیے بیٹا آپ کا بھی موضوع ہے وقت کی قدر و قیمت اور آپ نے بھی کرنی ہے وقت کی قدر و قیمت وقت کی قدر و قیمت ہماری بیٹی کرینا بھی کر رہی تھی لیکن پوری طرح سے ظاہر ہے نہیں وقت ساتھ ہی نہیں ہو تو وقت نکل جاتا ہے اب وقت نکل گیا چلے کوئی بات نہیں انس احمد کنٹسٹن سی ناصرہ پبلک سکول سے تیارے مٹا 3, 2, 1 سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر علی و قار السلام علیکم اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں بتا دے کہ ہماری زندگی کے دس سال کم ہو گئے ہیں تو ہمارا غم کے مارے برا حال ہو جائے گا لیکن ہم منٹوں گنٹوں اور دنوں کا حساب لگائیں جس وقت کو ہم نے اپنی فضولیات میں زائع کر دیا تو ممکن ہے کہ اس کی مجموعی تعداد دس سال سے بھی زیادہ ہو جائے لیکن افسوس افسوس کہ ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہم نے اپنی غفلت اور بے کاریوں کو ہمیشہ کل کا سہارہ دیتے رہے آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا ورنہ کل بھی آئے گی تو یہ ہی گزر جائے گی صدر علی وقار ہمیں وقتی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے اور آج کے کام کو کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے انسانی زندگی میں کل کے لفظیں بڑھ کر کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے ذریعے انسان نے اپنے وقت کو ضائع کر کے اپنی ہماکتوں وعدہ خلافیوں غفلتوں بے پروائیوں کی پردہ پوشی نہ کی ہو ہمارا مذہب اسلام اپنے پیروکاروں کو آج کا کام اسے گوارا نہیں رب کریم نے قرآن حکیم میں وقت اور زمانے کی قسم اٹھا کر اسے حرمت بخشی ہے اور بار بار ان لوگوں کی مضمت بیان کی ہے جو اپنی زندگیاں کسی مفید کام میں نہیں لگاتے اور انہیں لغویات اور فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں صدر علی شان اگر ہم تھنڈے دل سے عالمی تناظر میں اپنے ارت گرت نظر ڈالیں تو یقین ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس دنیا بھر میں مسلمان زیائے وقت میں پیش پیش ہے ہمارے ہاں وقت کی کوئی قدر نہیں ہم کہوا خانو ہوتلو اور دیگر فضولیات میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں ایک دوسرے پر فضول نکتہ چینی اور وقت بے وقت سو سو کر ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں ہمارے اسلاف نے وقت کے صحیح استعمال سے جو علوم و فنون کے روشن منار تعمیر کیے تھے ہم نے اپنی کاہلی اور غفلت سے وہ زمین بوس کر دی ہے چنانچہ آج ہم دنیا کے ہر شعبے میں پیچھے ہیں اخلاق میں ہم پیچھے ہیں علم فن میں ہم پیچھے ہیں ٹیکنولوجی میں ہم پیچھے ہیں سائنس معاشیات تذکرات اجادات میں ہم پیچھے ہیں اسی لیے اللہ مائکبال نے بالکل صحیح ہے جس کو آدھا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پیرائے نشیمن تم ہو شکریہ آشان جی 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 انس احمد کنڈسٹنٹ سی چار سیکنڈ اوپر ہو گئے وہ بھی سیمی فائنل میں یہ کیا بات ہوئی چلیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد خالی صاحب آشکار داور صاحب اور رزوان زادی صاحب بتائیے کہ آج ان تینوں بچوں نے کیسی تقریر کی جب کیس ہمیں فائنل راؤنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ بھولنا اور یاد رکھنا یہ تو زندگی کا حصہ ہے کوئی بات نہیں یہ تقریر اچھی بٹا کی اور آپ بھی بہت اچھا بولی ہیں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس پر اشارہ خاص طور پر جب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے آیت کو درست طریقے سے پڑھنا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ وہی بات ہے صرف اور صرف اور اغماز صحیح اغماز اور وقت کی قدر کرنا سیکھیں وقت کی قدر کرنا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد چلیں اس کے علاوہ تو چنانچا چنانچے وہ تو خیل برس بھی لے تذکر آئی لیکن بیٹا وقت کی قدر واقعی آپ لوگوں نے کی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جس محنت کے ساتھ آج یہاں اپنے آپ کو منوایا ہے اللہ سے دعا ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ آپ کے ذریعے دین کی خدمت لے اور حضور کریم صلی اللہ کی غلامی آپ سے لے چلیں آہ میں آشکار داور صاحب اتنی نیک تمناوں کے ساتھ آپ کی تمنایں بھی شامل کرتا ہوں مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سپیچ سن کے خوشی ہوئی کہ کیوں ٹی وی باقیدہ ہمیں ایک لیڈرشپ جنے جا رہی سر اب خاندائی لیڈرشپ سے بہت اچھا بھی لیڈر سر ایسا ناؤ ان میں سے ہی کوئی بچہ وہ ڈیکٹر جنرل اس بی سی اے بن آپ کیا لیکن انہ سمجھ بڑا مجھ متاثر کیا ویڈر بیٹا بہت شاہ بولے اور آپ کے جو ہائی اور لو پیچ سپیچ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ نے چیخنا ہے آپ نے داؤن ہونا بہت شاہ یوز کیا آپ نے دوسرا کانفیڈنس بہت شاہ تھا اور ریلیجس میڈیا کو بھی اور سن بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کو بھی ہماری شخصیت آشکار داور صاحب نے اپنی زندگی کا واقعی حصہ دیا اور انتہائی مشفق انتہائی آپ کہلیں دوسروں کے لیے بھلا ہی سوچنے والے اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ شخصیت کی کوئی ملٹی ڈائمینشنز ہوتی ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنیلیٹی ہیں آشکار داور صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے میں چونکہ بات ہوئی تھی اس مطالق میں جاہا کہ آشکار بھائی کے حوالے سے کچھ جملے شامل کیے جائے رزوان زیدی صاحب آخری ظاہر فیصلہ بھی اور آخری بات بھی آپ ہی کار پر آخر بھار مجموعی طور پر اچھا مقابلہ اور کرینہ بیٹی کے لیے یہی کہ نظر غیروں سے بڑھ کر پیار میں اپنوں کی لگتی ہے جی یہی ہے صحیح وہ نظر آئے جاتے ہیں بچے دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی جو ہے نا وہ پہلی پہلی بال پر آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن گیند لے کے نہیں بھاگ نہیں صحیح ہے بارال اچھا رہا پرگرام اور ماہین بھی اچھا رہی جو اشار پڑھتے ہیں اس کے عروض کے معاملات تو کچھ دیکھ لی جگا کہ وہ بہر میں لانے کے لیے کچھ چیزیں دائیں بے نکلتی ہیں انیس بیٹا صرف ایک چیز کہ پردہ پوشی اور زمین بوس یعنی کہ مرکب ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہم تقریر کے دوران زمین بوس پردہ پوشی تو اس پوش کو اور شرنگ کر دینا مجموعی طور پر ایک اچھا مقابلہ رہا اور متفقہ اور مشترقہ جو فیصلہ ہے وہ اگلے مرحلے میں پہنچ رہے ہیں انس احمد انس احمد ہمارے دوسرے فائنلس انس احمد سیلیکٹ ہو گئے حصولی تقریری مقابلے کے آخری مرحلے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادی صاحب ایک زبردست شخصیت ہے اور انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ ظاہر ہے ادارہ چلا ہے بٹا وہاں اس ادارے میں جب تمہارے اگلے مرحلے کی بات آئے گی تو تب اس ادارے میں جن اسادزہ کہ تم زیرے تربیت آگے نا بیٹا ان کے استادوں کے بھی استاد رنہ بحمد احمد خاضی صاحب یہاں تشریف فرمائے اور بھائی رزوان زیدی صاحب میرے بڑی انسپریشنل پرسنیلیٹی کیونکہ ظاہر میرا تبادلہ ہمیشہ لفظوں سے رہا ہے میرا پیشن میں اور میں اپنی اردو زبان سے بڑی محبت کرتا ہوں اس کے قدر دانوں کی میں بڑی خدر کرتا ہوں رزوان زیدی صاحب اللہ آپ سلامت رکھے اور میں کرینہ کے لیے میری بچی آپ کے لئے بھی شانے رمضان ہے مومینوں کے دل کا مجھالا شانے رمضان ہے سارے مہینوں سے شانے رمضان ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ پسند دیدہ پروگرام میشنا ہو جائے